اسلام علیکم ڈیئر سٹورینٹس میں آپ کا رائٹنگ ٹیچر مشتاق اور لیسن ایمبر ٹوینٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہوں اس لیسن میں میں آپ کو این کے سیروں کو حرف علف سے لے کر حرف این تک لکھنا سکھاؤں گا آئیے اپنے لیسن کی طرف چلتے عزیز طلبہ این کے دو طرح کے سیریں ہوتے ہیں این کا یہ پہلا سیرہ جو کہ علف کے ساتھ دال کف علام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں علف دال کف علام کے ساتھ این کا یہ پہلا سیرہ استعمال کریں گے جبکہ یہ پہلا سیرہ بے جیم رے سین ساتوئے این فے کاف مین نون واؤ حی چھوٹی اور بڑی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ان کے چار حروف یہ ہیں جس کے ساتھ این کا یہ والا سیرہ استعمال ہوگا اور باقی جتنے بھی حروف ہیں اردو کے ان کے ساتھ این کا آپ نے یہ والا سیرہ استعمال کرنا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ان سیروں کو ہم نے بنانا کیسے یا آپ نے اس کو بنانا کیسے اس سیرے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ مارکر کی نوک سے ایک سیمی سرکل لگائیں گے یعنی کہ انکمپلیٹ سرکل اور درمیان سے آپ نے اس کو ایک قط خالی رکھنا ہے پھر نوک سے اس کو اس طرح سے راؤنڈ کرتے ہوئے اوپر کی طرح موف کریں گے اور یہاں پر این آپ نے پورے قط کا استعمال کرنا ہے اور ایک چیز اور جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ اوپر کی طرح موف کریں گے تو یہ والی لائن اس این کے سیرے کے ساتھ ٹچ نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی اس سے بہت زیادہ دور ہونی چاہیے یعنی کہ اگر آپ این کے سیرے کو اس این کے سیرے کو اس طرح سے بناتے ہیں تو یہ غلط ہے جب آپ اس این کے سیرے کو اس طرح سے بنا دیتے ہیں تو یہ بھی لکھنے کا طریقہ کار صحیح نہیں ہے تو آپ نے این کا سیرہ اس طرح سے بنانا ہے کہ مارکر کی نوک سے شروع کرنا ہے اور درمیان سے ایک قط خالی چھوڑتے ہوئے آپ نے پھر نوک سے پورے قط پر راؤنڈ کرتے ہوئے اوپر کی طرف جانا ہے جب آپ اوپر کی طرف موف کریں گے تو یہ این کا سیرہ جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا این کے سیرے کو تو نہ ہی اس سے زیادہ قریب ہو اور نہ ہی اس سے بہت زیادہ دور ہو این کا دوسرا سیرہ اس کے لیے آپ ایک خمدہ نکتہ بنائیں گے اور اس کو آگے اس طرح سے لے کر آئیں گے پھر مارکر کی نوک کے ساتھ آپ نے اس کو اس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے اور درمیان سے یہ بھی ایک قط خالی ہی رکھنا ہے اس کو ان کے جو اس کا انر ایریہ کا جو ڈیسٹنس ہے وہ ایک قطی ہے اب ان این کے سیروں کو ہم مختلف حروف کے ساتھ لکھنا سیکھتے ہیں اگر آپ این کے سیرے کو علیف کے ساتھ کھینٹ کر لکھنا چاہتے ہیں این کو کھینٹ کر لکھنا چاہتے ہیں تو این کا دوسرا سیرہ استعمال کریں گے نارملی این کا پہلا سیرہ ہی علیف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے میں کھینٹ کے لکھ رہا ہوں یہ حرف این علیف آ مارکر کی نوک سے اوپر والا جو این کے سیرے کا یہ والا جو حصہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد نوک سے گریجولی آنا ہے پورے قط پہ پھر آپ نے اوپر کی طرف موف کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کا ہاتھ بلکل سیدھا رہے گا اور یہ علیف آپ نے ہاف قط کی بنانی ہے اگر آپ اس کو کھینٹ کر نہیں لکھ رہے تو آپ نے این کا پہلا سیرہ استعمال کرنا ہے یعنی کہ یہ آپ نے ایک سرکل بنانا ہے مارکر کی نوک کے ساتھ جو کہ انکمپلیٹ ہوگا اس کے بعد آپ نے نوک سے پورے قط پر آنا ہے اور اس کو راؤنڈ کرتے ہوئے اوپر کی طرف لے کر جائیں گے اور یہاں پر آپ کا ہاتھ سیدھا ہو اور ہاف قط کی علیف بنانی ہے اور یہ علیف نہ ہی اس این کے سیرے کے بلکل ساتھ ہو یعنی کہ اس کو ٹچ کر رہی ہو نہ اس سے بہت زیادہ دور ہو این کے ساتھ آپ بے کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں این کا دوسرا سیرہ بنے گا بے کے ساتھ این کا سیرہ بنایا اس طرح سے آپ نے جوڑ لگا اس طرح سے اور اس کے بعد آپ نے بے کھینچ نہیں ہے اس میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ این کا سیرہ لائن سے اوپر جبکہ بے لائن پر آئے گی آپ چھوٹی بے کے ساتھ بھی این کا وہی سیرہ ہی اٹیچ کریں گے جوڑ لگایا اور اس کے بعد آپ یہاں پر بے تیٹے سے اٹیچ کر سکتے ہیں جوڑ کے ساتھ این کے سیرے کو آپ بے کے ساتھ اس طرح سے بھی اٹیچ کر سکتے ہیں بجائے کہ اس طرح کا جوڑ لگانے کے آپ اس کو اس طرح سے اُبھار کے ساتھ بھی آپ این کے سیرے کو آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح سے جیم کے ساتھ این کا دوسرا سیرہ بنے گا این کا دوسرا سیرہ نکتے خمیدہ یا خمدہ نکتے سے بناتے ہیں مارکر کی نوکس اس کو کمپلیٹ کیے درمیان سے ایک قط خالی ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح کی ایک لائن لگانی ہے کرو لائن اس کے ساتھ آپ نے مارکر کی ہاف قط سے جیم کا سیرہ بنائیں گے نوک سے آپ اس کی گردن بنائیں گے جیم کی اور جیسے گردن سیرے کی سیدھ میں گئے اس کے بعد آپ نے اس کا پیٹ مکمل کرتے ہوئے پیچھے کی طرف جانا ہے اور جیم کا دائرہ بیزلی ہونا چاہیے اور لائن سے آدھا نیچے اترنا چاہیے دال کے ساتھ آپ این کو کھینٹ کر بھی لکھ سکتے ہیں اگر کھینٹ کر لکھیں گے تو دوسرا سیرہ استعمال کرتے ہیں اگر آپ نارملی لکھ رہے ہیں تو آپ نے پہلا سیرہ استعمال کرنا ہے پہلے کھینٹ کر لکھتے ہیں این کا دوسرا سیرہ بنایا مارکر کی نوک سے اسے کمپلیٹ کیا پھر نوک سے آپ نے گریجولی پورے کت پر آنا ہے پراپر لیند کے بعد آپ اوپر کی طرف موف کریں گے اور اسی لائن پر تھوڑا نیچے آئیں گے اور دال بنائیں گے ری شیپ کا اور اس دال کو آپ نے این کے سیرے سے سیپریٹ کرنا ہے اور آپ کھینٹ کا نہیں لکھنا چاہتے تو آپ این کا پہلا سیرہ استعمال کریں گے مارکر کی نوک سے ایک انکمپلیٹ سرکل لگائیں گے سیمی سرکل لگائیں گے اس کے بعد نوک سے پورے کت پر اس طرح سے اس کو گول کرتے ہوئے اوپر کی طرف جائیں گے اور یہاں پر جو ہے نا آپ نے دال بنانی ہے جو کہ ری شیپ کی ہو ویسے این کا دوسرا سیرہ جب ہم رے یا زے یا اس طرح کے حروف کے ساتھ بناتے ہیں تو رے ہم بڑی لکھتے ہیں یعنی کہ رے کے ساتھ این کا دوسرا سیرہ استعمال ہوتا ہے اور جو رے استعمال ہوگی وہ لمبی رے استعمال ہوگی یا بڑی رے استعمال ہوگی اس طرح سے دوبارہ دیکھیں عزیز طلبہ این کا سیرہ بنایا مارکر کی نوک سے اسے کمپلیٹ کیا اس کے بعد آپ نے بڑی رے اس طرح سے ٹیچ کرنی ہے چھوٹی رے کے ساتھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں جب چھوٹی رے کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں اگر آپ تو آپ نے این کو کھینچ کر لکھنا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ جب آپ این کھینچ کر لکھیں گے رے کے ساتھ تو آپ نے چھوٹی رے ڈالنی ہے بڑی رے نہیں ڈالنی سین کے ساتھ این کا دوسرا سیرہ بنائیں گے سیرہ کو مارکر کی نوک سے کمپلیٹ درمیان سے ایک اتھ خالی نوک سے آگے اس کو لے کر آئیں گے اور یہاں سے سیرہ سٹارٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے سین کا دائرہ بنا دینے اس طرح سے ساتھ کے ساتھ اور یہ سانڈ فارمی ہو ساتھ کے ساتھ این کا سیرہ بنایا این کا دوسرا سیرہ بنائیں گے ساتھ کے ساتھ نوک سے اسے کمپلیٹ کیا اور نوک سے اسے آگے لے کر آئے یہ کرو لائن ہے اس طرح کی اور اسی پہ آپ نے ساتھ کا سیرہ بنانا ہے اس طرح سے دوبارہ دیکھیں این کا سیرہ بنایا مارکر کی نوک سے اس کو آگے لے کر آئیں گے اور اس لائن پر آپ نے ساتھ کا سیرہ بنانا ہے ساتھ کے سیرے کو مارکر کی نوک سے شروع کرنا ہے پہلا ٹرن ہاف قد پھر نوک پھر اس طرح سے پورے قد پر آئیں گے اور اس کے بعد آپ اس کا دائرہ مکمل کریں گے اس طرح سے دائرہ ہاف نیچے اترے گا لائن سے یا کچھ نیچے اتاریں گے آپ لائن سے تو ایک کے ساتھ این کا دوسرا سیرہ استعمال کریں گے تو ایک کے ساتھ این کا سیرہ کمپلیٹ کیا نوک سے ایک لائن لے کر آئیں گے کرو لائن ہم اس لائن پر جس لائن پر ہم لفظ لکھ رہے ہیں اس کے بعد علیف علیف کو لائن سے اوپر روکنا ہے مارکر کی نوک سے آپ نے اس کو بائن طرف لے کر آئیں گے نیچے کی جانب اور اس کے بعد اسی لائن کو آپ پیچھے لے کر جائیں گے ہاف قط کے استعمال یہاں پر پھر آپ نے اس کے ساتھ پڑی ری اٹیچ کر دینا آئیں گے یہ وی شیپ اٹ کریں گے لیکن اس کو آپ نے تھوڑا پھیلا کر لکھنا ہے اسی پر آپ نے مارکر کی نوک سے ایک کرو لائن شروع کرنی ہے اور پورے قط پر لے کر آنی ہے اس طرح سے اور اس کو دوبارہ آگے لے کر آئیں گے نوک کے ساتھ اور جیسے اس کی سید میں آئے گا تو آپ نے اس کا دیرہ جیم کی طرح سے کمپلیٹ کر دینا ہے عزیز طلبہ آگ کے لیے یہی لیسن تھا امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے پریکٹس کریں گے اللہ حافظ